توفان کی وجہ سے وہاں بھاری نقصان ہوا توفان کی وجہ سے چین کے فجان پرانت میں زوردار بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئے ایک آدمی اچانک آئے سہلاب کے بیچ میں فس گیا لہروں کے بیچ فسے آدمی کو بچانے کے لیے پہلے رسی کے ذریعے لائف جیکٹ پہنچائے گئی جس کے بعد ریسکیو ٹیم کے دو لوگ ایک کرین کی مدد سے اس کے قریب پہنچے اور بڑی مشکل سے اسے وہاں سے باہر نکالا جا سکا بھاری بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بہنے والی ندیاں اوپان پر آ گئیں لہریں اتنی زبردست تھیں کہ ان میں کنارے بنی سڑکیں بھی بہن گئیں سمپر کٹنے کی وجہ سے ایک جگہ کئی لوگ باڑ میں فس گئے جن کو رسی کی مدد سے نکالا گیا تیز ہواوں کی وجہ سے کئی جگہوں پر پیڑ اکھڑ کر وہاں کھڑی گاڑیوں پر گر گئے پیڑوں کے سڑکوں پر گرنے کی وجہ سے کئی راستے بھی بند ہو گئے تیز ہواں کی وجہ سے بجلی کے تاروں اور کھمبوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا تیز ہواں سے خطرے کی وجہ سے ناووں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت دی گئی ایم پی کے سیونی میں سڑک بنانے کے لیے کاتے گئی پہاڑوں کا کچھ حصہ بارش کے موسم میں گرنے لگا جس کی وجہ سے ہاتھ اسی کا خطرہ بڑھ گیا بنجاری کھاتی میں سڑک بنانے کے لیے کچھ پہاڑ کاٹے گئے تھے جو کام بیچ میں ہی چھوڑ دیا گیا اب بارش کے موسم میں پہاڑوں کا درکھنا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑ کا ایک حصہ پیڑ کے ساتھ سڑک پر آ کر گر گیا اس حادثے کے بعد وہاں لمبا جیم لگ گیا گنیمت یہ رہی کی حادثے کے وقت وہاں سے گزرنے والے لوگ سرکشت ہوئے برازیل کے حصے والے ایمیزون کے جنگلوں میں لگی آگ کے مددے پر کئی شہروں میں لوگوں نے وہاں کے راشترپتی کے خلاف پردرشن کی پردرشن کر رہے لوگوں نے پریاورن منتری کا استیفہ بھی مانگا اور راشترپتی سے آگ بجھانے کے ابھیان کو تیز کرنے کی اپیل کی جس کے لیے ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ بھی سڑکوں پر اترے پارمپرک ویش بھوشا میں انہوں نے بانسوری بجا کر سرکار کا دھیان اپنی اور کھینچنے کی کوشش کی اس دوران شہروں میں رہنے والے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور برازیل سرکار کے خلاف انہوں نے نارے بازی کی اسی طرح کا پردرشن برازیل کے پارا راجے میں کیا گیا جہاں ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے آدیواسیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر سرکار سے جنگلوں کو اور جانوروں کو بچانے کی اپیل کی اسی طرح کے پردرشن دوسرے شہروں میں بھی کیے گئے جہاں لوگوں نے ریلی نکال کر برازیل کے راشترپتی جائر بولسونارو کے بیانوں کا ویروت جتایا اور آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے خود کو بچانے کیلئے ایمیزون کے جنگلوں کو میاد کا ٹھیکرا انجیو پر پھوڑ دیا حالانکہ ان آروپوں کو خارج کرتے ہوئے بولسونارو نے سینہ کے قریب پینتالیس ہزار جوانوں کو آگ بجھانے کے ابھیان میں لگایا اور اس کے ساتھ ہی وائیو سینہ نے بھی ویمانوں کی مدد سے آگ والی جگہوں پر پانی گرانے کا کام شروع کیا آگ سے جلد نپٹنے کے لیے سینہ کے جوانوں نے جنگلوں میں اپنے کیمپ لگائے اس سال ایمیزون کے جنگلوں میں لگی آگ سب سے بڑی آگ ہے اس آگ میں ہزاروں پیڑ جل کر راک ہو چکے ہیں جنگل میں رہنے والے پشو پکشیوں کے لیے بھی آگ موت لے کر آئی برازیل سرکار نے جنگلوں میں لگی آگ پر جلد قابو پانے کی امی جتائی لیکن دھرتی کے پھیپڑے کہے جانے والے ایمیزون کے کئی حصوں میں آگ تیزی سے بڑھ رہی اس آگ کے ساتھ اٹھ رہا دھوان بھی آنے والے دنوں میں بڑی مصیبت بن سکتا جھارکھن کے چطروں میں پانی کی کلت سے پریشان لوگوں نے پیجل اور سوچتا ویبھاگ کے خلاف زوردار پردرشن کیا ان لوگوں کاروپ ہے کہ وہ پشلے پنڈرہ دنوں سے پانی کی سمسیا سے جوج رہے لیکن پرشاسن کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اسی لیے بڑی تعداد میں یہ لوگ سڑک پر اتر آئے اور ہاتھوں میں پلاسٹک کے خالی ڈبے اور جھاڑو لے کر پردرشن کرنے لگے گسائی لوگوں نے پیجل اور سوچتا ویبھاگ کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی شہر میں ریلی نکالنے کے بعد پردرشن کر رہے لوگ سڑک پر دھرنا دینے لگے اور پانی کی سمسیا جلد دور کرنے کی مانگ کی پانی کی سمسیا سے جوج رہے لوگوں نے پرشاسن پر لاپروہی کا بھی آروق لگایا دو سال سے تڑپ رہے ہیں ہم لوگ پانی بھینا ہم ٹیس کیوں دے رہا ہے گسائی لوگوں نے پانی کی قلط دور نہیں ہونے پر انشن پر بیٹھنے کی بھی چتاب نہیں تھی